اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج علی بخیر ہوں گے بس بہت ہوا اب اپنے پیار کو پانے کے لیے تیار ہو جائیں آزمائی شرط ہے اگر آپ بہت سارے عملیات کر کر کے تھک چکے ہیں اور آپ کا پیار آج تک آپ کو نہیں مل پایا ہے آپ کا ایمان آپ کا عقیدہ ہی اٹھ گیا ہے کہ عملیات سے کچھ ہوتا بھی ہے کی نہیں ہوتا ہے تو آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں محبت کا ایک ایسا نقش جو ایک موقعاتی نقش ہے ایک جناتی نقش ہے جو ایک جنات کا عطا کردہ نقش ہے ایک ایسا نقش جو کبھی خطا نہیں کرتا آج ہم کافی فرمائشوں کے بعد میں یہ موقعاتی عمل یہ جناتی عمل لے کر آپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں چونکہ جن کا ایمان ہٹ چکا ہے جن کا عقیدہ ہٹ چکا ہے کتابی ذات وظائف کام نہیں کرتے ہیں جو ان کے لیے ایک تحفہ ہے اور ان کے ایمان کی تازگی کے لیے ایک تحفہ ہے اگر وہ اس عمل کو انجام دے دیں گے ان کو یقین ہو جائے گا کہ یقیناً عملیات میں پاور ہے عملیات میں تعویزات میں اثر ہوتا ہے اور یہ تعویز جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ بہت زبردست تعویز ہے بس شرط اس کی یہی ہے کہ اگر آپ اسے صحیح ڈنگ سے بنا لیتے ہیں تو یہ ایک جناتی تعویز ہے یہ فوری طور پر اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے تو اگر آپ کسی کو چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو یا کوئی ایسا بندہ ہے جو آپ کو تھوڑا بہت جانتا ہے یا اس کے دل میں محبت نہیں ہے اور آپ اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ اسے شادی کرنا چاہتے ہیں یا ریلیشن میں ہی رہنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کا استعمال نہ کریں تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے رشتوں کو باندھنے کے لیے رشتوں کو مضبوط کرنے کے رشتوں میں پیار اور محبت اور مٹھاس پیدا کرنے کے لیے کس طریقے سے استعاوی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے یہ ہزبنڈ وائف اپنے معاملات میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر میاں بی بی میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں اور ان دونوں میں نہ اتفاقیاں رہتی ہیں اور لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اور کسی بھی طریقے کا معاملہ ان کے درمیان ٹھیک نہیں چلا ہے نفرت پیدا ہو چکی ہے دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تو اس تاویس کا استعمال کریں انشاءاللہ تعالی سب ٹھیک ہو جائے گا آئیے جان لیتے ہیں کہ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہو تو اس تاویس کے ذریعے سے کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو اس کو کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی ایک سادے کاغذ کی اور ایک بلیک کلر کے پین کی ضرورت پڑے گی اس عمل میں نہ تو کوئی وقت ہے نہ کوئی ساتھ ہے نہ کوئی چال ہے جس طریقے سے آپ چاہیں اس سے لکھ سکتے ہیں اس کو کرنے کا طریقہ میں آخر میں بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو تاویس بنا کے دکھا دیتا ہوں کس طریقے سے تاویس بنایا جائے گا آپ کو ایک سادہ کاغذ اور ایک بلیک کلر کا پین لے لینا ہے اس کے بعد میں ایسے دو لکی رکھہج کے پھر اس طریقے سے یہ بنا لینا پھر ایک لکی رکھہج کے اس طریقے سے پھر ایدھر کر کے اس طریقے سے ایسے بنا لینا آپ جدر سے بھی چاہیں بنا سکتے ہیں جب ایسے بن جائے تو آپ کو میرا خیال ہے پہلے یہ لکھنا چاہیے خالق خالق یہ نکتہ ہے یہ دو نکتے ہیں اور یہ لام ہے پھر میم اور یہ بیچ میں ایک نکتہ ہے من تے شین علف تشا یہاں بیچ میں تین نکتے ہیں اوپر دو نکتے ہیں یہاں تین نکتے اور یہ حمزہ ہے من تشا یہ لکھ دیں اس کے بعد لکھیں نو دو پھر لکھیں نو دو اس طریقے سے آپ یہ نقش لکھ لیں اور اس کے بعد میں اب یہاں پہ نیچے محبوب کا نام لکھ دینا ہے جس کے لئے کرنا ہے اس کا نام لکھنا ہے اگر محبوب آپ کا لڑکا ہے تو محبوب کا نام لکھیں اس کے بعد میں بن لکھیں پھر اس کی ماں کا نام لکھ دیں اگر آپ کا محبوب لڑکی ہے تو آپ محبوب کا نام لکھیں پھر بنتے لکھیں پھر اس کی ماں کا نام لکھ دیں پھر اسی کے نیچے آپ کو اپنا نام لکھ لینا ہے اگر آپ لڑکے ہیں تو بنتے لکھ کر کے اپنی ماں کا نام لکھ لیں نام ہندی انگریزی اردو میں بھی لکھا جا سکتا ہے اب جب آپ اس طریقے سے لکھ لیں تو اس کے بعد میں اس کے تین تاویز بنانے ہیں یاد رہے ایک ہی وقت میں تین تاویز بنا لینے ایک تاویز تیروں کو فولڈ کر لینا ہے فولڈ کرنے کے بعد میں ایک تاویز پتھر کے نیچے دبانا ہے ایک دریا میں پھیک دینا ہے اور ایک پیڑ میں لٹکا دینا ہے یہ تین تاویز ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ کو کرنے ہیں تینوں تاویز ایک گھنٹے کے اندر اندر انجام دینے ہیں یہ آپ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں درخت کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے سوکھا ہو ہرا ہو کاٹے دار ہو فلدار ہو خاردار ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہیں پہ بھی لٹکا سکتے ہیں کسی بھی وزنی چیز کے نیچے دمائیں جس کا وزن دو گلوں سے زیادہ کا ہو اور بہتے ہوئے پانی میں پھیکیں پاک صاحب پانی میں پھیکیں پاک صاحب پانی نہ ہو تو کہیں پہ بھی ٹھہرے ہوئے بھی پانی میں پھیک سکتے مگر ساپ سترا ہونا چاہیے یہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا محبوب اسی دن آپ کی محبت میں دیوانہ ہو جائے گا یہ ایک موقعاتی تعویز ہے اسے استعمال کر کے دیکھیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں ان نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اجازت دے السلام علیکم ورحمت اللہ